دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے بول کے سنیں گے مزا آئے گا دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان مصرہ پڑھ کے چھوڑوں آپ کو سبان اللہ بولنا ہے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے دا غسینے سے ہر غم کمٹ جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے میرے آنسوں بھی موسکان ہو جائیں گے اس کو جنت میں جانے صدو کی کا کون اس کو جنت میں جانے صدو کی کا کون جس پہ آقا محبان ہو جائیں گے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکے آلہ حضرت جسنے دستار بندی دیکھئے میں ہنگامہ کرنا بھی جانتا ہوں قاری یوسف صاحب جانتے ہیں لیکن کبھی کبھی اچھے شیر بھی سن لیا کرو صرف ہنگامے میں مسمت رہو ہنگامہ کرنا بھی جانتا ہوں کروں گا ذرا دل سے سنیں اور دل سے بولیں سبحان اللہ اللہ میں شیر محمد صاحب قبلہ مفتی حسن صاحب قبلہ کی دعایں چاہتا ہوں سنیے گا سامنے مصطفیٰ کے وہ جاتے نہ تھے سامنے مصطفیٰ کے وہ جاتے نہ تھے پوچھا کفر سے تو یہ کہینے لگے پوچھا کفر سے تو یہ کہنے لگے پوچھا کفر سے تو یہ کہنے لگے کیا یہ سنا ہے بہت خو کو سورت ہے وہ یہ سنا ہے بہت خو کو سورت ہے وہ دیکھ گئے ہم مسلمان ہو جائیں گے یہ سنا ہے بہت خو نارے تکبیر نارے تکبیر مجھے تو یہ لگ رہا ہے نعیم بھائی کہ آپ اتنے تھکہ ہوئے نہیں ہیں جتنے تھکہ ہوئے یہ لوگ ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ مجھے پتا ہے اور یہ نہیں پتا ہے لیکن آپ لوگ بڑے یہ کچھ لوگ یہیں سے ہیں کچھ لوگ یہاں سے کچھ دوری پر رہتے ہیں نعیم بھائی تنے دگر سے آئے ہیں یہاں بتا دیجئے گا کہ یہ ردھرپر ہے اور ردھرپر کے لوگ کیسا سنتے ہیں جب ہاتھوں کو اٹھائیے فلندباس نارے تکبیر نارے نسالہ نارے خوصیت مسلکِ عالی حضرت ماشاءاللہ آج حسین بھائی آپ مائک بہت اچھا بولا رہا ہے آج انام دے کر جاؤں گا ہاں ذرا جھوم کر بولیں یا رسول اللہ یہ سنا ہے بہت خوبصورت ہے وہ دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں گے داغ سینے سے ہر غمے کے مٹے جائیں گے اب ایسا شیر پڑھنا ہوں آپ لوگ تڑپیں گے جو تنہ تن ہوگا بولے گا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا آلہ حضرت حاجی صاحب حاجی صاحب دیکھئے گا تمام علماء اہل سنت کے حوالے سے اب نعرہ ادھر سے نہیں آپ سے چاہیے گا ایک نعرہ سنیے گا یہ سنا ہے بہت خوبصورت ہے وہ سنا ہے بہت خوبصورت ہے اللہ حضرت بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے ایسا شیر پہ تو نعرہ لگنا چاہیئے تھا بہت خوبصورت ہے خوبصورت ہے زندہ آباز 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 اُٹھے گی صدا اِزْحَبُو اِزْحَبُو کی اُٹھے گی صدا اپنے داں من میں دیں گے ٹھیکانا نبی اپنے داں من میں دیں گے ٹھیکانا نبی امتی جب پریشان ہو جائیں گے ٹھیکانا نبی امتی جب پریشان ہو جائیں گے داغ سینے سے ہڑ غم کے مٹے جائیں گے حالانکہ اس کلام میں شعر بہت ہے لیکن مقتے کی شکل میں شعر ملاحظہ فرمایا جھوم کر بولیں یا رسول اللہ پاؤں کے نیچے ان کے پکھر جاؤ گا اور ماد خوشی کہ میں مر جاؤ گا پاؤں کے نیچے ان کے پکھر جاؤ گا اور ماد خوشی کہ میں مر جاؤ گا کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح خود کو اخیتیں سنبھالوں گا میں جب نبی گھر میں مہمان ہو جائیں گے پھر اس طرح خود کو اخیتیں سنبھالوں گا میں نہ رہے رسالت نہ رہے خوشیت بستی بستی کریا کریا علم کا دریہ فیض کا دریہ نہ رہے تنبیر کس طرح خود کو اخیتیں سنبھالوں گا میں اور پڑھتے ہیں